موسیقی کلامِ عشق میں ہم قرآنِ پاک کی ایک آیت یا چند آیتوں کے انتخاب کرتے ہیں ایک خاص موضوع پر اور چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مختصر وقت میں سہر حاصل گفتگو ہو اور کوئی نہ کوئی پیغام مجھے آپ کو ہم سب کو مل جائے آج بھی سورہ بقرہ کی خوبصورت آیت ہے جس میں حلال و حرام سے متعلق ہمیں ہدایات دی گئی ہیں پیش کریں گے ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدانی صاحب جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِي اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ بالباطلی نہ حق طریقے پر ناجائز طریقے پر وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِي لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِي وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ ہی تم اپنے معاملات حکام کے پاس لے جاؤ اور اس لیے لے جاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ تم میں سے ایک گروہ ہو ناجائز طریقہ کار پر گواہی قائم کر کے مال کھالے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَالًا کہ تم جانتے ہو بنیادی طور پر اس آیاء مبارکہ میں دو چیزیں ذکر کی گئیں جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اب ناحق سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طریقہ کار پر تمہارا عقل جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے وہ انڈائریکٹ ہو ڈائریکٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے خنزیر ہے شریعت نے حرام فرمایا ہے تو اب اسے کھانا حرام کھانا ہے شراب ہے شریعت نے حرام فرمایا ہے تو اسے نوش کرنا حرام پینا ہے تو یہ ڈائریکٹ حرام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ حرام تو نہ ہو کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے لیکن اس کا جو سورس ہے اس کا جو راستہ ہے اس کا جو ذریعہ ہے وہ حرام ہے تو یہاں پر بھی کھانے کی ممانعات ہوگی کہ ایک شخص ہے جس نے مثلاً ایک لاکھ روپے جوے میں جیت لیے سٹے میں جیت لیے اب وہ اس ایک لاکھ روپے سے حلال چیزیں خریدتا ہے کھانے کے لیے یا پہننے کے لیے یا گھر کے لیے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جو کھا رہا ہوں وہ حلال جانور ہیں جو پہن رہا ہوں وہ بالکل درست لباس ہے اس سے منع نہیں کیا گیا تو یہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مال کے ذریعے آپ نے اس چیز کو حاصل کیا ہے وہ حرام ہے جیسے عمرے پہ جائے اور حرام کی کمائی سے جائے وہ اس میں آئے گا اس میں تو آئے گا بلکہ اس سے زیادہ گناہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ کوئی حرام مال سے دنیا بھی کام کرتا ہے اپنی ایک لگجری زندگی بناتا ہے گھر بناتا ہے گاڑی خریدتا ہے اور چیزیں ایک یہ ہے کہ وہ حرام مال کو اچھے کاموں میں سرف کرتا ہے عمرے کے لے گیا حج کے لے گیا مسجد تعمیر کروا دی مدرسہ بنوا دیا یہ اس لیے بہت خطرناک ہے کہ حرام خبیص اور نجس ہے اور وہ اس نجس چیز کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے نبی کریم علیہ افضل السوراتی و تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور وہ قبول نہیں فرماتا مگر پاک کو یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی اماؤنٹ حرام کی حاصل کرتے ہیں ہم میں سے بعض لوگ اور پھر کچھ اس میں سے صدقات نکال دیتے ہیں شادیاں کروا دیتے ہیں اچھے کام کر دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ شاید اس اچھے کام کی وجہ سے ہمارا بکیہ سارا مال حلال ہو گیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ جو حرام مال ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ثواب کی نیت سے اسے صدقہ بھی نہیں کر سکتے بلکہ اگر آپ کے پاس وہ مال موجود ہے تو آپ ثواب کی نیت کے بغیر کسی فقیر کو دے دیں گے کہ میں بریوزمہ ہو جاؤں یہاں پر انفرادی طور پر جو گھر کا بڑا فرد ہے گھر کو چلانے والا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں خود حلال کھا رہا ہوں کیا میں اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں کیا میں اپنے گھر والوں کی ضروریات کو رزق حلال سے پورا کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ بعض اوقات ہماری خواہشات ہمارے اپنے ہاتھوں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم انہیں حلال طریقوں سے پورا نہیں کر پاتے اور پھر اس کے لیے ہم حرام راستے اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک گناہ ہو جائے گا پھر اگر آپ مقدس ماہ میں اور مقدس اوقات میں وہ کام کر رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے کرکٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ پہ ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر ویسے دیگر ممالک میں بھی کروڑوں روپے لوگ مال حرام کے طور پر جوے میں لگا دیتے ہیں اب اگر رمضان میں کے علاوہ آپ کر رہے ہیں تو بھی حرام ہے لیکن جب آپ رمضان میں کر رہے ہیں تو آپ اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں صوفیہ کرام اگر اس آئے مبارکہ کو لیں تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نہ کھاؤ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے پر تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے نفس کو بنایا گیا نفس کی ضروریات ہیں غزائیں جو کھائی جاتی ہیں اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے نفس کو باطل نہ کھلاو یعنی حرس کے تحت شہوت کے تحت یا مال حرام کسی بھی صورت میں ہو وہ اپنے نفس کو نہ کھلاو بلکہ اپنے نفس کو عادی بناو کس کا؟ صبر کا قناعت کا شکر کا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور ایک جملہ یہاں پر تھوڑی سی ایک سخت مثال ہے لیکن صوفیہ نے لکھا تفسیر روح البیان والوں نے لکھا تو میں ذکر کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کھالے اس کی مثال کتے سے بتر ہیں اور وجہ بیان فرمائی وجہ کیا بیان فرمائی فرمایا کتہ بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے اور تمیز کرتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور کیا نہیں کھا رہا تو وہ انسان جو کھانے کے حوالے سے حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے تو وہ گویا کہ اشرف المخلوقات کے درجے سے گھر کر کتے سے بتر ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر ہم اپنے اس شرف کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی اور یہ تمیز خاص طور پر انہیں زیادہ کرنی چاہیے جن کے ہاتھوں میں حکمرانی کے معاملات ہیں کیونکہ وہ امین ہوتے ہیں کروڑوں لوگوں کے اور ان کے پاس جو اسباب موجود ہوتے ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں اگر وہ اس کے اندر بددیانتی کریں گے تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو لقمہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور لقمہ حرام سے خود بھی بچنے اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے مشکل کام تو ہے کہ کس طرح سے حلال رزق پیور حلال رزق کمائے جائے اور اپنے بچوں کو لئے ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حلال رزق کمانے کی اور حلال کھانے کی چلتے ہیں بریک کی جانبی واپس لوٹیں گے سوال ہمارا جواب آپ کا اور بہت دلچسپ سوال اس میں ہے میں چاہوں گا آپ اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد اللہ کی نظار بس من مصر پیان میں ہے